سلاتین کی دوسری کتاب پہلا باب ایلیہ اور اخزیہ بادشاہ اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے قاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداون کے فرشتے نے ایلیہ تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاسدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اس پلن پر سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تُو ضرور ہی مرے گا سو ایلیہ روانہ ہوا اور وہ قاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تُو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر قسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک تیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے تو اتر آ ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بال گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گران بہا ہوں دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گران بہا ہوں تب خداون کے فرشتے نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ ڈھر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداون کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہِ یہودہ یہو رام بن یہوسفت کے دوسرے سال سے یہو رام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخزیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں دوسرا باب ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا علیشہ کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا اور ایلیا نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیتیل کو چلے گئے اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یریہو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یریہو میں آئے اور انبیاء زادے جو یریہو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چپ رہو اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور امبیہ زادوں میں سے پچاس آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے اور ایلیا نے اپنی جادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر ہو کر پار گئے اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے علیشہ سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو علیشہ کہنے لگا تیری منت کرتا آئے گنجے سر والے اور اس نے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداون کا نام لے کر ان پر لانت کی سو بان میں سے دو ریچنیا نکلیں اور انہوں نے ان میں سے بیالیس بچے پھار ڈالے وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹ آیا اور شاہی یہودہ یہوسفت کے اٹھارویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بارہ سال سلطنت کی اور اس نے خداون کے آگے بدی کی پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا تو بھی وہ نباد کے بیٹے یوربام کی گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا تھا لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی اور معاب کا بادشاہ میسہ بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا اور اسرائیل کے بادشاہ کو ایک لاکھ بروں اور ایک لاکھ مینڈوں کی اون دیتا تھا لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لی اور اس نے جا کر شاہ یہودہ یہوسوت سے پچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے سو کیا تُو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تُو ہے اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں اس نے جواب دیا دشتِ ادوم کی راہ سے چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ اور شاہ ادوم نکلے اور انہوں نے سات دن کی منزل کا چکر کاٹا اور ان کے لشکر اور چوپائیوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا اور شاہ اسرائیل نے کہا افسوس کہ خداون نے ان تین بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے لیکن یہ حسفت نے کہا کیا خداون کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خداون کی مرسی دریافت کریں اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ علیشہ بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا یہ حسفت نے کہا خداون کا کلام اس کے ساتھ ہے سو شاہ اسرائیل اور یہ حسفت اور شاہ عدوم اس کے پاس گئے تب علیشہ نے شاہ اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام تو اپنے باپ کی نبیوں اور اپنی ماں کی نبیوں کے پاس جا پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں نہیں کیونکہ خداون نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو مواب کے حوالے کر دے علیشہ نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں اگر مجھے شاہ یہودہ یہوسفت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداون کا ہاتھ اس پر ٹھہرا پس اس نے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھوٹ ڈالو کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی اور تم بھی پیو گے اور تمہاری موائشی اور تمہارے چوپائے بھی اور یہ خداون کیلئے ایک ہلکی سی بات ہے وہ معابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کرتے گا اور تم ہر فصیلدار شہر اور امدہ شہر مار لوگے اور ہر اچھے درخت کو کار ڈالوگے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دوگے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دوگے سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ عدوم کی رہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا جب سب معابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب جو ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے اور وہ صبح صویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا اور معابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے سو اب اے معاب لوٹ کو چل اور جب وہ اسرائیل کی لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر معابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے پر وہ آگے بڑھ کر معابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے قطے پر سب ہوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمیں بند کر دیے اور سب اچھے درخت کانٹ ڈالے فقط کیر ہراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا جب شاہ معاب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے سات سو شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ سف چیر کر شاہِ ادون تک جا پڑی پر وہ ایسا نہ کر سکے تب اس نے اپنے پیلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا یوں اسرائیل پر کہری شدید ہوا سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے چوتھا باب علیشہ ایک غریب بیوہ کی مدد کرتا ہے اور انبیہ زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈرتا تھا سو اب کرسخہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے علیشہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائیوں سے برتن آریت لے وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ رینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں تب تیل موقوف ہو گیا تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جا تیل بیچ اور قض ادا کر اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کریں اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شونیم کو گیا وہاں ایک دولتمند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا سو اس نے اپنی شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمہ دان لگا دیں پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹڑی میں جا کر وہیں سویا پھر اس نے اپنے خادم جہاسی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تُو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے کیا تُو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے تب جہاسی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڑھا ہے تب اس نے کہا اسے بلا لے اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا اس نے کہا نہیں اے میرے مالک اے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشہ نے اس سے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر ہائے میرا سر اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کی گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اس کے بعد مر گیا تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی اور اس نے اپنے شوہر سے پوکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا اور اس نے گدے برزین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانگ آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں سو وہ چلی اور کوہ گرمل کو مرد خدا کے پاس گئی اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تُو خیریت سے ہے تیرا شوہر خیریت سے بچہ خیریت سے ہے اس نے جواب دیا خیریت ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے اور خدا انہیں یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے تب اس نے جہازی سے کہا کمر باند اور میرا اسا ہاتھ ملے کر اپنی راہ لے اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا اور میرا اسا اس لڑکے کے موں پر رکھ دینا اس لڑکے کی ماں نے کہا خداون کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر اسا کو اس لڑکے کے موں پر رکھا پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اس سے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا جب علیشہ اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداون سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے موں پر اپنا موں اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنی ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار تہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اس شونیمی عورت کو بلا لی سو اس نے اسے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لی تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سر نگوں ہو گئی پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی دو اور موجزے اور علیشہ پھر جلجال میں آیا اور ملک میں کال تھا اور انبیہ زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیکھ چڑھا دے اور ان انبیہ زادوں کے لیے لپسی پکا اور ان میں سے ایک خیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے سو اسے کوئی جنگلی لطا مل گئی اس نے اس میں سے اندرائین توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے اس میں سے انڈیلا اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا آئے مرد خدا دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈیلو تاکہ وہ کھائیں سو دیگ میں کوئی مزر چیز باقی نہ رہی اور بال سلیسہ سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جوہ کے بیس گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں اس کے خادم نے کہا کیا میں اتنے ہی کو سو آدمیوں کے سامنے رکھ دوں سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں کیونکہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خدا مند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا پانچوان باب نامان کوڑی کو شفا ملتی ہے اور شاہ آرام کے لشکر کا سردار نامان اپنے آقا کے نزدیک موزز و مقرم شخص تھا کیونکہ خدا مند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بکشی تھی وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا اور آرامی دل باندھ ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نامان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنے بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو آرام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا سو وہ روانہ ہوا اور دس کنتار چاندی اور چھے ہزار مسکال سونا اور دس جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لائیا جس کا مسؤون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ تو اس کے کور سے اسے شفا دے جب شاہ اسرائیل نے اس خط ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کور سے شفا دوں سو اب ذرا غور کرو دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونتا ہے جب مرد خدا علیشہ نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑی تو بادشاہ کو کہلا بھیجا تُو نے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا اور علیشہ نے ایک قاسد کی معرفت کہلا بھیجا جا اور یردن میں سات بار خوتہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تُو پاک ساف ہوگا پر نمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تُو اسے نہ کرتا پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہ لے اور پاک ساف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے تب اس نے اتر کر مرد خدا کی کہنے کے مطابق یردن میں سات گھوتے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک ساف ہوا پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر لیکن اس نے جواب دیا خدا من کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا اور اس نے اس سے بہت اسرار کیا کہ لے پر اس نے انکار کیا تب نمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ کو خدا وند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوخت نی قربانی نہ زبیہ چڑھائے گا پر اتنی بات میں خدا وند تیرے خادم کو معاف کری کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیا کری اور میں ریمون کے مندر میں سر نگو ہوں تو خدا وند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کری اس نے اس سے کہا سلامت جا سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا لیکن اس مرد خدا علیشہ کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے آرامی نمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا سو خدا وند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا سو جہازی نمان کے پیچھے چلا جب نمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آرہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رت پر سے اترا اور کہا خیر تو ہے اس نے کہا سب خیر ہے میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ امبیہ زادوں میں سے ابھی دو جوان افرائیم کی کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں سو ذرا ایک کنتار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لئے دے دے نمان نے کہا خوشی سے دو کنتار لے اور وہ اس سے بجد ہوا اور اس نے دو کنتار چاندی دو تھیلیوں میں باندھی اور دو جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے دو نوکروں پر لادھا اور وہ ان کو لے کر اس کو رقصد کیا سو وہ چلے گئے لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا علیشہ نے اس سے کہا جہازی تو کہا سے آ رہا ہے اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا باب کلہاری کے لوہے کی بازیابی اور انبیہ زادوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لئے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے لیکن ایک کی کلہاری کا لوہا جب وہ قڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا پھر اس نے کہا اپنے لئے اٹھا لے سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا آرامی لشکر کی شکست اور شاہ آرام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ دیرہ ڈالوں گا سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا خبردار تو آنے کو ہیں اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے اپنے کو بچایا اور یہ فقط ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہائیت بے چین ہوا اور اس نے اپنے میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک اے بادشاہ بلکہ علیشہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تُو اپنی خلوت گا میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہا ہے تا کہ میں اسے پکڑوا مانگواؤں اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تین میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑی لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے راتو رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کی شہر کے چوگرد ہے سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور علیشہ نے دعا کی اور کہا اے خدا مند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے تب خدا مند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دی اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علیشہ کے گردہ گرد کا پہاڑ آدشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علیشہ نے خدا مند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دی پھر علیشہ نے ان سے کہا یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تالاش کرتے ہو اور وہ ان کو سامریہ کو لے گیا اور جب وہ سامریہ میں پہنچے تو علیشہ نے کہا اے خدا ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تا کہ وہ دیکھ سکیں تب خدا من نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریہ کے اندر ہیں اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر علیشہ سے کہا اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں میں ان کو مار لوں اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تُو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے تُو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پیئے اور اپنے آقا کے پاس جائیں سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے سامریہ کا محاصرہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھایا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے اسی سکھوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا ایک چوتھائی بیمانہ چاندی کے پانچ سکھوں میں بکنے لگا اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دعائی دی اور کہا اے میرے مالک اے بادشاہ مدد کر اس نے کہا کہ اگر خداون ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہا سے تیری مدد کروں کیا کھلے ہان سے یا انگور کے کھولو سے پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اس اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے اور اس نے کہا کہ اگر آج سافت کے بیٹے علیشہ کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے لیکن علیشہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا پر اس سے پہلے کہ وہ قاسد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے سو دیکھو جب وہ قاسد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقابل پکڑے رہنا کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاسد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداون کی طرف سے ہے اب آگے میں خداون کی راہ کیوں تک ہوں ساتھوہ باب تب علیشہ نے کہا تم خداون کی بات سنو خداون یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے بھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خداون آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا ارامی لشکر فرار ہوتا ہے اور اس جگہ جہاں سے بھاتک میں داخل ہوتے ہیں چار کوڑی تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے سو آؤ ہم آرامی لشکر میں جائیں اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑی تو ہم جیتے رہیں گے اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مر نا ہی تو ہے پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ آرامیوں کی لشکر گاہ کو جائیں اور جب وہ آرامیوں کی لشکر گاہ کے باہر کی حد پر پہنچ تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے کیونکہ خداون نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتیوں کے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن خوش خبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں سو انہوں نے آگر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کی لشکر گاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز صرف گھوڑے بندے ہوئے اور گدے بندے ہوئے اور خیمے جون کے توں ہیں اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں ارامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکر گاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پگڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں پانچ گھوڑے لے وہ تو اسرائیل کی ساری جماعت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے بلکہ وہ اس ساری اسرائیلی جماعت کی مانند ہیں جو فنا ہو گئی اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں سو انہوں نے دو رت گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو آرامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو آرامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا سو کاسدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی تب لوگوں نے نکل کر آرامیوں کی لشکر گاہ کو لوٹا سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو خداون کے کلام کے مطابق بکا اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا جیسا مرد خدا نے فرما جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا اور مرد خدا نے جیسا بادشا سے کہا تھا کہ پر ملے گا ویسا ہی ہوا اور اس زردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ بھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا آٹھ ماں باب شونیمی عورت واپس آتی ہے اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلا یا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبے سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ کیونکہ خدا مند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں سات برس تک رہے گا بھی تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطیوں کے ملک میں سات برس تک رہی اور سات سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ نے ایک مردے کو جلایا تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی تب جہازی بول اٹھا اے میرے مالک اے بادشاہ یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے علیشا نے جلایا تھا جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا تب بادشاہ نے ایک خاجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو علیشا اور شاہ ارام بن حدد اور علیشا دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے ہزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں حدیہ لے کر مرد خدا ون سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پس ہزائیل اس سے ملنی کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے چالیس اونٹھوں پر حدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنی کھڑا ہوا اور کہنی لگا تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں علیشہ نے اس سے کہا جا اس سے کہ تو ضرور شفا پائے گا تو بھی خدا ون نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقینا مر جائے گا اور وہ اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرم آ گیا پھر مرد خدا رونے لگا اور حزائل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں اس بدی سے جو بنی اسرائیل سے کرے گا آگا ہوں تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہے دیکھ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ٹالے گا حزائل نے کہا تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کری علیشہ نے جواب دیا خدا ان نے مجھے بتایا ہے کہ تو آرام کا بادشاہ ہوگا پھر وہ علیشہ سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا اس نے پوچھا علیشہ نے تجھ سے کیا کہا اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے موں پر تان دیا ایسا کہ وہ مر گیا اور ہزائیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا یہودہ کا بادشاہ یورام اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے پانچمہ سال جب یحوسفت یہودہ کا بادشاہ تھا شاہ یہودہ یحوسفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں آٹھ برس بادشاہ کی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی خداون نے اپنے بندے دعوت کی خاطر نہ چاہا کہ یہودہ کو حلاق کرے کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا اسی کے دنوں میں ادوم یہودہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا تب یورام سائیر کو گیا اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا اور لوگ اپنے دیروں کو بھاگ گئے سو ادوم یہودہ کی اطاعت سے آج تک منحرف ہے اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کے کتاب میں کلم بن نہیں اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ اخزیہ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے بارویں برس سے شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلیم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عطلیہ تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلات میں شاہ عرام ہزائیل سے لڑنے کو گیا اور عرامیوں نے یورام کو زخمی کیا سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ عرام ہزائیل سے لڑتے وقت رامہ میں عرامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزریل میں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا نوہ باب یاہو کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا جاتا ہے اور علیشہ نبی نے امبیہ زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا اپنی کمر باند اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلاد کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو یہو بن یہوسفت بن نمسی کو پوچ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا پھر تیل کی یہ کوپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہ خدا مند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تو دروازہ وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا آئے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یاہو نے کہا ہم سبوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا آئے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسہ کر کے خداون کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تُو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تا کہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداون کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کٹ ڈالوں گا اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا اور ایزبل کو یزرائیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگہ پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے اسرائیل کے بادشاہ یورام کا قتل سو یاہو بن یہوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ آرام ہزائیل کی سبب سے رامات جلات کی حمایت کر رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ آرام ہزائیل سے لڑتے وقت آرامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے اور یاہو رت پر سوار ہو کر یزریل کو گیا کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودہ اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور یزریل بھی نگبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج وہ یہ پوچھے خیر ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشاہ پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگبان نے کہا کہ کاسد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر پھر ان سے کہا بادشاہ یوں کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگبان نے کہا وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا اور رت کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے تب یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رت کو جوت لیا تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودہ اخزیہ اپنے اپنے رت پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زنا کاریاں اور اس کی جادو گرییاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخزیہ سے کہا اے اخزیہ فتنہ بپا ہے تب یاہو نے اپنے ساری زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رت میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بیتکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداون نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقینا میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خداون فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا خداون فرماتا ہے سو جیسا خداون نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے کاتل خیر تو ہے پر اس نے کھڑکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خاجہ سراؤ نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر گھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کی سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندے ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقے میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقے میں کھیت کی خاند کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے دسویں باب اخیب کی اولاد کا قتل عام اور سامریہ میں اخیب کے ستر بیٹے تھے سو یاہو نے سامریہ میں یزریل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رات اور گھوڑے اور فصیل دار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائک کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بیٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لئے جنگ کرو لیکن وہ نہائیت حراسہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو دو بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے پس ہم کیوں کر کر سکیں گے سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزرائیل میں اسی وقت میرے پاس آجاؤ اس وقت شہزادے جو ستر آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان ستر آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزرائیل میں بھیج دیا تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاتک کے مدخل پر ان کی دو ڈھیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا تم تو راست ہو دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا پر ان سبھوں کو کس نے مارا سو اب جان لو کہ خداون کے اس سخن میں سے جسے خداون نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرما یا کوئی بات خاک میں نہیں ملے کیونکہ خداون نے جو کچھ اپنے بندے ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزرائیل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستے میں گدریوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودہ اخزیہ کے بھائی مل گئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کری تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو بیالیس آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے ہوس پر قتل کیا اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا اخیب کے باقی ماندہ رخصت ہوا تو یہو ناداب بن رکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا تب اس نے اسے سلام کیا اور اسے کہا کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے یہو ناداب نے جواب دیا کہ ہے سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رت میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رت پر سوار کرایا اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو اخیب کے سب بود کر دیا بال کے پجاریوں کا قتل پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیب نے بال کی تھوڑی پرستش کی یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجھنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلالاؤ ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے کیونکہ مجھے بال کے لئے بڑی قربانی کرنا ہے سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا پر یاہو نے اس غر سے کہ بال کے پوجھنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا اور یاہو نے کہا کہ بال سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوچھنے والے آئے یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا پھر اس نے اس کو جو توشہ خانے پر مقرر لئے لباس نکال لیا تب یاہو اور یہو نداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوچھنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداون کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو فقط بال ہی کے پوچھنے والے ہوں اور وہ زبیہ اور سوکنی قربانیاں گزرانے کو اندر گئے اور یاہو نے باہر اسی جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی اور جب وہ سوکنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو ایک بھی نکلنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے ان کو تہہ دیکھ کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا اور بال کے مندر کی شہر کو گئی اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنداز بنا دیا جیسا آج تک ہے یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیستو نابود کر دیا تو بھی نباد کے بیٹے یوربان کی گناہوں سے جن سے اسرائیل سے گناہ کر آیا یاہو باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کی بچھڑوں کو ماننے سے جو بی تیل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی اور خدا مند نے یاہو سے کہا چونکہ تُو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برطاؤ کیا ہے کی شریعت پر اپنی سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی وہ شربام کی گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا یاہو کی وفات ان دنوں خدا مند اسرائیل کو گھٹانے لگا اور ہزائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں اور جدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو ارو ایر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد اور بسن کو بھی اور یہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم من نہیں اور یہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یہو آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور وہ عرصہ جس میں یہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی اٹھائیس برس کا تھا گیاروام باب یہودہ کی ملکہ اطلیہ جب اخذیہ کی ماں اطلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہو سبانی جو اخذیہ کی بہن تھی اخذیہ کے بیٹے یواز کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چھپکے سے جدا کیا اور اسے اس کی دائیا سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا اور انہوں نے اسے اطلیہ سے چھپائے رکھا وہ مارا نہ گیا اور وہ اس کے ساتھ خداون کے گھر میں چھے برس تک چھپا رہا اور اطلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی اور ساتھ مرس میں یہو یدہ نے کاریوں اور پہری والوں کی سو سو کی سرداروں کو بلا بھیجا اور ان کو خداون کے گھر میں اپنے پاس لاکر ان سے اہد و پیمان کیا اور خداون کے گھر میں ان کو قسم کھلائی اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو سو تم میں سے ایک تہائی آدمی بادشاہ کے کسر کے پہرے پر رہی اور ایک تہائی سور نام پھاٹک پر رہی اور ایک تہائی اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کی پیچھے ہے یوں تم محل کی نگے بانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا اور تمہارے دو جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداون کے گھر کی نگے بانی کری اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیری رہنا اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چنانچہ سو سو خیر سرداروں نے جیسا یہویدہ کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا اور یہویدہ کاہن کے پاس آئے اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداون کے گھر میں تھی سو سو کے سرداروں کو دی اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے حیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذہبے اور حیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گردگرد کھڑے ہو گئے پھر اس نے شہزادی کو باہر لاکر اس پر تانچ رکھا اور شہادت نام یہو یدہ کی اصلاحات اور یہو یدہ نے خداون کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک اہد باندھا تاکہ وہ خداون کے لوگ ہوں اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور مورتوں کو بلکل چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور کاہن نے خداون کے گھر کے لئے سرداروں کو مقرر کیا اور اس نے سو سو کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا اور بادشاہ کو خداون کے گھر سے اتار لائے اور پہرے والوں کے بھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا اور انہوں نے اطلیہ کو بادشاہ کے قصر کے پاس تلوار سے قتل کیا باروان باب یہودہ کا بادشاہ یہو آس اور جب یہو آس سلطنت کرنے لگا تو سات برس کا تھا اور یہو کے ساتھویں برس یہو آس بادشاہ ہوا اور اس نے یروشلیم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یہو آس نے اس تمام عرصے میں جب تک یہو یدہ کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام دھائیر نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور چلاتے تھے اور یہو آس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نکتی جو رائج سکھے میں خداون کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی نکتی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہ سب نکتی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداون کے گھر میں لاتا ہے اس سب کو کاہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لی اور حیکل کی درادوں کی جہاں کہیں کوئی دراد ملے مرمت کری لیکن یہو آس کے تئیسویں سال تک کاہنوں نے حیکل کی درادوں کی مرمت نہ کی تب یہو آس بادشا نے یہو یدہ کاہن کو اور اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم حیکل کی درادوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نکتی نہ لینا بلکہ اس کو حیکل کی درادوں کی لیے حوالے کرو سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نکتی لیں اور نہ حیکل کی درادوں کی مرمت کریں تب یہو یدہ کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سراخ کیا اور اسے مذہبے کے پاس رکھا ایسا کہ خداون کی حیکل میں داخل ہوتے وقت وہ دہنی طرف پڑتا تھا اور جو کاہن دروازے کے نگے پان تھے وہ سب نکتی جو خداون کے گھر میں لائی جاتی تھے اسی میں ڈال دیتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نکتی ہو گئی ہے تو بادشا کا منشی اور سردار کاہن اور وہ اس نکتی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سوپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداون کی حیکل کی ناظر تھے اور وہ اسے بڑھائیوں اور مماروں پر جو خداون کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداون کی حیکل کی درانوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھی خرچ کرتے تھے لیکن جو نقدی خداون کی حیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداون کی حیکل کے لیے چاندی گئے کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداون کی حیکل کی مرمت کی ماں سوہ اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپورٹ کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطہ کی قربانی کی نقدی خداون کی حیکل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ قاہن وں کی تھی تب شاہ ارام ہزائیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا پھر ہزائیل نے یروشلیم کا روخ کیا دادا یہوسفت اور یہورام اور اخزیہ یہودہ کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداون کی حیکل کی خزانوں اور بادشاہ کے قصر میں ملا لے کر شاہ ارام ہزائیل کو بھیج دیا تب وہ یروشلیم سے ٹلا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواز کو ملو کے محل میں جو سیلہ کی اترائی پر ہے قتل کیا یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہو اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا تیرما باب اسرائیل کا بادشاہ یہو آخذ اور شاہ یہودہ اخذیہ کے بیٹے یواز کے تئیس میں برس سے یہو کا بیٹا یہو آخذ سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سترہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اس نے ان سے کنارہ نہ کیا اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام حضائیل اور حضائیل کے بیٹے بن حدد کے قابو میں کر دیا اور یہو آخذ خداوند کے حضور گڑ گڑایا اور خداوند نے اس کی سنی کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا انعائد کیا سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے دیروں میں رہنے لگے تو بھی انہوں نے یربعام کے گھرانے کے گناہوں سے جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا کنارہ کشی نہ کی بلکہ انہی پر چلتے رہے اور یسیرت بھی سامریہ میں رہی اور اس نے یہو آخذ کے لیے لوگوں میں سے صرف پچاس سوار اور دس رت اور دس ہزار پیادے چھوڑے اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاق کی مانند کر دیا اور یہو آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یواز اس کی یواز کے سنتیسویں برز یہو آخذ کا بیٹا یہو آز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برز سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بڈی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا بلکہ انہی پر چلتا رہا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہی یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلمبند نہیں اور یواز اپنی باپ دادہ کے ساتھ سو گیا اور یوربام اس کے تخت پر بیٹھا اور یواز سامریا میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا اور علیشہ کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا اور شاہ اسرائیل یواز اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رات اور اس کے سوار اور علیشہ نے اسے کہا تیرو کمان لے لے پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور علیشہ نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑ کی کھول سو اس نے اسے کھولا تب علیشہ نے کہا کہ تیر چلا سو اس نے چلا یا تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خدا بند کا یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر ہے کیونکہ تو افیق میں آرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا پھر اس نے کہا تیروں کو لے سو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار سو اس نے تین بار مارا اور ٹھہر گیا تب مرد خدا اس پر غصے ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے پانچ یا چھے بار مارنا چاہیے تھا تب تو آرامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھوسائے اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا سو انہوں نے اس شخص کو علیشہ کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص علیشہ کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور شاہ ارام ہزائیل یہو آخذ کے اہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا اور اس اہد کے سبب سے جو اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے پاندھا اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا اور شاہ ارام ہزائیل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یہو آخذ کے بیٹے یہو آس نے ہزائیل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہو آخذ کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے تین بار یواز نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا چودھوان باب یہودہ کا بادشاہ امیسیہ اور شاہ اسرائیل یہو آخذ کے بیٹے یواز کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ یواز کا بیٹا امیسیہ سلطنت کرنے لگا وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلیم میں انتیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلیم کی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اپنے باپ دعوت کی مانند نہیں بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یواز کی طرح کیا کیونکہ اونچے مقام دھائے نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحقم ہو گئی تو اس نے اپنے ان مرازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداون نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے اور اس نے وادی شور میں دس ہزار عدومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے تب امیسیہ نے شاہ اسرائیل یہو آس بن یہو آخز بن یہو کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ یہودہ امیسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیہ دے نے بے شک عدوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہے تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیر چھاڑ کرتا ہے جس سے تو بھی ذک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودہ بھی پر امیسیہ نے نہ مانا تب شاہ اسرائیل یہو آس نے چڑھائی کی اور وہ اور شاہ یہودہ امیسیہ بیعت شمس میں جو یہودہ میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور یہودہ نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا لیکن شاہ اسرائیل یہو آس نے شاہ شلیم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک چار سو ہاتھ کے برابر ڈھا دی اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برطنوں کو جو خداون کی حیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریہ کو لوٹا اور یہو آس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت اور جیسے شاہ یہودہ امیسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم من نہیں اور یہو آس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یربام اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کے بادشاہ امیسیہ کی وفات اور شاہ یہودہ یواز کا بیٹا امیسیہ شاہ اسرائیل یہو آخذ کے بیٹے یہو آس کے مرنے کے بعد پندرہ برس جیتا رہا اور امیسیہ کے باقی کام سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور انہوں نے یروشلیم میں اس کے خلاف سازش کی سو وہ لکیس کو بھانگا لیکن انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور وہ یروشلیم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور یہودہ کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو سولہ برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے الاد کو بنایا اور اسے پھر یہودہ کی مملکت میں داخل کر لیا اسرائیل کا بادشاہ یربعام دوم اور شاہ یہودہ یواز کے بیٹے امسیہ کے پندھرمیں برس سے شاہ اسرائیل یواز کا بیٹا یربعام سامریا میں بادشاہ کرنے لگا اس نے اکتالیس برس بادشاہ کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی وہ نبات کے بیٹے یربعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندے اور نبی یونہ بن امتی کی معرفت جو جات حفر کا تھا فرمایا تھا اسرائیل کی حد کو حماد کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روہ زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا سو اس نے ان کو یواز کے بیٹے یوربعام کے وسیلے سے رہائی دی اور یوربعام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حماد کو جو یہودہ کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یوربام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا زکریہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا پندروان باب یہودہ کا بادشاہ ازیہ شاہ اسرائیل یوربام کے ستائیس میں برس سے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا ازریہ سلطنت کرنے لگا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا اور اس نے یروشلیم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلیم کی تھی اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اونچے مقام دھائی نہ گئے اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور بادشاہ پر خداون کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا اور ازریا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور ازریا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اسرائیل کا بادشاہ زکریہ اور شاہ یہودہ ازریا کے اڑتیس میں سال یوربام کے بیٹے زکریہ نے اسرائیل پر سامریا میں چھ مہینے بادشاہ ہی کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور یوربیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور زکریہ کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند ہیں اور خداون کا وہ وعدہ جو اس نے یہو سے کیا یہی تھا کہ چوتھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے سو ویسا ہی ہوا اور شاہی یہودہ ازیہ کے انتالیس میں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے سامریا میں مہینہ بھر سلطنت کی اور جادی کا بیٹا منہ تیرزہ سے چلا اور سامریا میں آیا اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لئے پھاتت نہیں کھولے تھے اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیئٹ ڈالا اسرائیل کا بادشاہ منہم اور شاہ یہودہ عزریہ کے انتالیس میں برس اور اس نے سامریہ میں دس برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا سو منہم نے ہزار کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دست گیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے اور منہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے پچاس پچاس مسکال فیقس کے حساب سے جبرن لی سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا اور منہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور منہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا فکاہ اس کی ازریہ کے پچاسویں سال منہم کا بیٹا فکاہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی وہ نباد کے بیٹے یوربان کے گناہوں سے جن سے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور فکاہ بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصے میں ارجوب اور ایریہ کے ساتھ مارا اور جلادیوں میں سے پچاس مرد اس کے ہمراہ تھے سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور فکیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کے کتاب میں کلم بند ہیں اسرائیل کا بادشاہ فکیہ اور شاہ یہودہ ازریہ کے باونویں برس سے فکیہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بیس برس سلطنت کی اور اس نے خداون سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور شاہ اسرائیل فکہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آ کر ایون اور عبیل بیت ماکہ اور ینوحہ اور قادس اور حسور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور حسیہ بن ایلا نے فکہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے بیسویں برس بادشاہ ہو گیا اور فکہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند ہے یہودہ کا بادشاہ یوتام اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فکہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ عزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے سولہ برس یروشلیم میں سلطنت کی اور نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا ہے اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ اوزیہ نے کیا تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائی نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور پخور جلاتے تھے خداون کے گھر کا بالائی وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلمب نہیں انہی دنوں میں خداون شاہ ارام رزین کو اور فقہ بن رملیہ کو یہودہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجنے لگا اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا پر اپنے باپ داؤت کے شہر میں اپنے جگہ بادشاہ ہوا سوہلما باب یہودہ کا بادشاہ آخذ اور رملیہ کے بیٹے فقہ کے سترمیں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یروشلیم میں بادشاہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ دعود نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا اور اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا تب شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہ نے لڑنے کو یروشلیم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت شاہ ارام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ارام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا اور ارامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے سو آخذ نے شاہ اصور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداون کے گھر میں اور شاہ محل بات مانی چنانچہ شاہ اصور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل کیا اور آخذ بادشاہ شاہ اصور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذہے کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخذ بادشاہ نے اس مذہے کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ اور اوریا کاہن کے پاس بھیجا اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخذ نے دمشق سے بھیجا تھا ایک مذہبہ بنایا اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تھا اور بادشاہ مذہبے کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی اور اس نے اس مذہبے پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے زبیہوں کا خون اسی مذہبے پر چھڑکا اور اس نے پیتل کا وہ مذہبہ جو خداون کے آگے تھا حیکل کے سامنے سے یعنی اپنے مذہبے اور خداون کی حیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذہبے کے شمال کی طرف رکھوا دیا اور آخذ بادشاہ نے اوریا قاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذہبے پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور زبیحے کا سارا خون اس پر چھڑکا کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن نے وہ سب کیا اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کاٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے ہاؤز کو ان سے جدا کر دیا اور اس بڑے ہاؤز کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے ثبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درامت کے راستے کو جو باہر تھا شاہِ اسور کے سبب سے خداوند کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا ہز کیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا ستروہ باب اسرائیل کا بادشاہ حوسیہ اور شاہِ یہودہ آخذ کے بارویں برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیہ اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا اور اس نے نو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کے مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے اور شاہِ اسور سلمنصر نے اس پر چڑھائی کی اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لیے ہدیہ لائیا اور شاہِ اسور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی کیونکہ اس نے شاہِ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہِ اسور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال بسال دیتا تھا سو شاہِ اسور نے اسے بند کر دیا اور قید خانی میں اس کے بیڑیاں ڈال دی سکوت سامریہ اور شاہِ اسور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریہ کو جا کر تین برس اسے گھیرے رہا اور ہوسیہ کے نویں برس شاہِ اسور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور میں لے گیا اور ان کو خلاہ میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں بسایا اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہِ مصر فراؤن کے ہاتھ سے رہائی دی تھی گناہ کیا اور غیر معبودوں کا خوف مانا اور ان قوموں کے آئین پر جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے خارج کیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگے بانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لیے اونچے مقام بنائے اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لیے ستونوں اور یسیرتوں کو نصب کیا اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے شرارتیں کی اور بتوں کی پرستش کی جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیبینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودہ کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے احقام و آئین کو مانو باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باپ دادا کی طرح جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی اور اس کے آئین کو اور اس کے اہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا اور باطل باتوں کے پیراو ہو کر نکم میں ہو گئے اور اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارے میں خداوند نے ان کو تاقید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی دو بچڑے بنا لیے اور یسیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فالگیری اور جادوگری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا سو یہودہ کے قبیلے کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا اور یہودہ نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا کیونکہ اس نے اسرائیل کو دود کے گھرانے سے جدا کیا اور انہوں نے نبات کے بیٹے یوربام کو بادشاہ بنایا اور یوربام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کر آیا اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یوربام نے کیے تکلید کرتے رہے وہ ان سے باز نہ آئے یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک ہے اسوریوں کی اسرائیل میں آبادکاری اور شاہِ اسور نے بابل اور کوتا اور اووہ اور حماد اور صفر وائیم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریہ کے شہروں میں بسایا سو وہ سامریہ کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بانس کو مار ڈالا بس انہوں نے شاہِ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تونے لے جا کر سامریہ کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیئے ہیں اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں تب اسور کے بانشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن قاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہے اور یہ کہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے سو ان کہنوں میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے ایک کہن آ کر بیتیل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے تس پر بھی ہر قوم نے اپنی دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا سو بابلیوں نے سکات بنات کو اور کوتھیوں نے نیرگل کو اور ہماتھیوں نے اسیما کو اور اویوں نے نبھاز اور ترتاک کو بنایا اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو ادر ملک اور انملک کے لیے جو سفر وائن کے دیوتا تھے آگ میں جلایا یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنی دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں وہ خداوند سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یاکوب کی نسل کو دیا تھا جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا انہی سے خداوند نے اہد باندھ کر ان کو یہ تاقید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا نہ پوجھنا اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لائا تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزراننا اور جو جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے کلم بند کیے ان کو صدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور اس اہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا بلکہ تم خداوند اپنی خدا کا خوف ماننا اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھوڑی ہوئی مورتوں کو بھی پوچھتی رہیں اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھی ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں اٹھارمہ باب یہودہ کا بادشاہ ہزکیا اور شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلہ کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودہ آخذ کا بیٹا ہزکیا سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اور اس نے انتیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابھی تھا جو زکریہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ داود نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا اس نے انچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا اور اس نے پیتل کے سامپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نہوشتان رکھا اور وہ خداون اسرائیل کے خدا پر توقل کرتا تھا ایسا کہ اس کے بعد یہودہ کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا کیونکہ وہ خداون سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اور خداون اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا اور وہ شاہِ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی اس نے فلسطیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک مارا اور ہسکیہ بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہِ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کا ساتھویں برس تھا ایسا ہوا کہ شاہِ اسور سلمانسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور تین سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا یعنی ہسکیہ کے چھٹے سال جو شاہِ اسرائیل ہوسیہ کا نوہ برس تھا سامریہ لے لیا گیا اور شاہِ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی بلکہ اس کے عہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا عدول کیا اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا اسوری یروشلیم کو دھمکاتے ہیں اور ہسکیاں بادشاہ کے چودھویں برس شاہِ اسور سنہیرب نے یہودہ کے سب وسیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہِ یہودہ ہسکیاں نے شاہِ اسور کو لکیس میں کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی میرے پاس سے لوٹ جا جو کچھ تو میرے سر کرے میں اسے اٹھاؤں گا سو شاہِ اسور نے تین سو کنتار چاندی اور تیس کنتار سونا شاہِ یہودہ ہسکیاں کے ذمہ لگایا اور ہسکیاں نے ساری چاندی جو خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی اس وقت ہسکیاں نے خداون کی حیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہِ یہودہ ہسکیاں نے خود منڈوایا تھا اُتروا کر شاہِ اسور کو دے دیا پھر بھی شاہِ اسور نے ترتان اور رب سارس اور رب شاکی کو لکیس سے بڑے لشکر کے ساتھ ہسکیاں بادشاہ کے پاس یروشلیم کو بھیجا سو وہ چلے اور یروشلیم کو آئے اور جب وہاں پہنچے تو جا کر اوپر کے تالاب کی نالی کے پاس جو دوبیوں کے میدان کے راستے پر ہے کھڑے ہو گئے اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو الیاقیم بن خلیق کیا جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور آصف مہرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم ہسکیاں سے کہو کہ ملک موظم شاہِ اصور یوں فرماتا ہے تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے تو کہتا تو ہے پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مسلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہِ مصر فیراؤن ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توقل خداوند ہماری خدا پر ہے تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ہسکیاں نے ڈھا کر یہودہ اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم یروشلیم میں اس مذہبے کے آگے سجدہ کیا کرو اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہِ اسور کے ساتھ شرط پاند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بشرتے کہ تُو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکی بھلا پھر تُو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کبھی مو پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداوند ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے تب کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی قرورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک موظم شاہِ اصور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ ہسکیا تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا اور نہ ہسکیا یہ کہہ کر تم سے خداون پر بھروسہ کرائے کہ خداون ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہِ اصور کے حوالے نہ ہوگا ہسکیا کی نہ سنو کیونکہ شاہِ اصور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوث کا پانی پیتا رہے جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلے اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ سو ہسکیا کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھوڑائے گا کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اصور کے ہاتھ سے چھوڑا یا ہے ہم ات اور عرفات کے دیوتا کہا ہے اور صفر وائیم اور ہینہ اور ایوہ کے دیوتا کہا ہیں کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اور ملکوں کی تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھوڑا لیا جو یہوہ یروشلیم کو میرے ہاتھ سے چھوڑا لے گا پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا تب الیاکیم بن خلیقیہ جو گھر کا دیوان تھا اور شبنا منشی اور یواغ بن آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حسکیہ کے پاس آئے اور رب شاکی کی باتیں اسے سنائی انیس وں باب بادشاہ یسایہ سے مشورہ لیتا ہے جب حسکیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدا مند کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان علی یقیم اور شیب نام منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑھا کر عموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس سے کہا حسکیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں شاید خدا من تیرا خدا رب شاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اصور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا من تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا پس تو اس بقیے کے لئے جو موجود ہے دعا کر پس ہسکیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ تُو ان باتوں سے جو تُو نے سنی ہیں جن سے شاہ اصور کے ملازم وں اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا اصوریوں کا دوسرا دھم کی آمیز بیغام سو ربشا کی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اصور کو لبنا سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکی سے چلا گیا ہے اور جب اس نے کوش کے بادشا ترہا بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے تو اس نے پھر ہسکیہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودہ ہسکیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دی کہ یروشلیم شاہ اصور کے قبضے میں نہیں کیا جائے گا دیکھ تُنے سنا ہے کہ اصور کے بادشاہ نے تمام ممالک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور حاران اور رسف اور بنی ادن جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھوڑایا حماد کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور شہر سفر وائم اور ہینہ اور ایوہ کا بادشاہ کہاں ہیں حسقیہ نے ایلشیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا اور حسقیہ نے خداون کے گھر میں جا سرائل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والی تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اے خداوند کان لگا اور سن اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سن ہیرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آتمی کو بھیجا ہے سن لے اے خداوند اسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا کیونکہ وہ خدا نہ تھی بلکہ آتمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھی کرتا ہوں کہ تُو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تُو ہی اکیلا خداوند خدا ہے یسایہ کا پیغام بادشاہ کے نام تب یسایہ بن آموس نے ہزگیا کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے شاہ اسور سن ہیرپ کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے میں نے تیری سن لی اس لیے خداوند نے اس کے حق میں یوں فرمایا ہے کہ کمباری دختر سیون نے تجھ کو حکیر جانا اور تیرا مزکہ اڑایا ہے یروشلیم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے قدوس کے خلاف تُو نے اپنے قاسدوں کے ذریعے سے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وسطی حصوں تک چڑھ آیا ہوں اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کاٹ ڈالوں گا اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی ذرخیز زمین کا جنگل ہے گھوسا چلا جاؤں گا میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود مدت ہوئی اور میں نے اسے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھندر بنا دینے کے لیے برپا ہو اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی گھاس اور ہری پود اور چھتوں پر کی گھاس اور اس اناج کی مانند ہو گئے جو بڑھنے سے پیش تر سوک جائے لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھمند میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں پھل کھانا اور وہ بقیہ جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بقیہ یروشلیم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ سیون سے نکلیں گے خداوند کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداوند شاہ اصور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ باندھنے پائے گا بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندے دعود کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اصور کی لشکر گاہ میں ایک لاکھ پچاسی ہزار ہیرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نصرو کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے اور اس کا بیٹا اصر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا بیس وان باب ہز کیا بادشاہ کی بیماری اور صحتیابی انہی دنوں میں ہز کیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کی قریب ہو گیا تب یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خداون سے یہ دعا کی کہ اے خداون میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداون کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے بیشوا ہسکیا سے کہ کہ خداون تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تُو خداون کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برز اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤت کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو سو انہوں نے اسے لے کر پوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا اور حسکیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداون مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداون کے گھر میں جاؤں گا یہ سایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداون نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا خداون کی طرف سے تیرے لئے نشان یہ ہوگا کہ سایہ یا دس درجے آگے کو جائے یا دس درجے پیچھے کو لوٹے اور ہسکیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ دس درجے آگے کو جائے سو یوں نہیں بلکہ سایہ دس درجے پیچھے کو لوٹے تب یہ سایہ نبی نے خداون سے دعا کی سو اس نے سایہ کو آخص کی دھوپ گھڑی میں دس درجے یعنی جتنا وہ دھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا بابل سے کاسدوں کی آمد اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے ہسکیہ کے پاس نامہ اور تہائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ہسکیہ بیمار ہو گیا تھا سو ہسکیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالے اور بیش قیمت اتر اور اپنا سلہ خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی پاس کہاں سے آئے ہسکیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہسکیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھا ہی نہ ہو تب یسایہ نے ہسکیہ سے کہا خداون کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا من فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہو گا لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خاجہ سرا ہوں گے ہسکیہ نے یسایہ سے کہا خدا من کا کلام جو تُو نے کہا ہے اور ہسکیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت اور کیوں کر اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچ جایا سو کیا وہ شہان یہودہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور ہسکیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشاہ ہوا اکیس باب یہودہ کا بادشاہ منسی جب منسی سلطنت کرنے لگا تو بارہ برس کا تھا اس نے پچپن برس یروشلی میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام حفصی با تھا اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بال کے لیے مذہبہ بنائے اور یسیرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیب نے کیا تھا اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کرتا اور ان کی پرستش کرتا تھا اور اس نے خداون کی حیکل میں جس کی بابت خداون نے فرمایا تھا کہ میں یروشلیم میں اپنا نام رکھوں گا مذہبے بنائے اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداون کی حیکل کے دونوں سہنوں میں مذہبے بنائے اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسون گری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی اور اس نے یسیرت کی کھو دی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداون نے دعود اور اس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا کہ اسی گھر میں اور یروشلیم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابت تک رکھوں گا اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے ان کے باپ دادا کو دیا بشرت کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندے موسیٰ نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھیں پر انہوں نے نام انا اور منصی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں سو خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا چونکہ شاہ یہودہ منصی نے نفرتی کام کیے اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی اور یہودہ سے بھی اپنے بتوں کے ذریعے سے گناہ کرایا اس لیے خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں یروشلیم اور یہودہ پر ایسی بلالانے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنے اس کے کان جھنہ اٹھیں گے اور میں یروشلیم پر سامریہ کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سہول الٹی رکھ دیتا ہے اور میں اپنی میراز کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کروں گا اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے علاوہ اس کے منسی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودہ کو گمراہ کر کے خداون کی نظر میں بدی کرائی بے گناہوں کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلیم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا اور منسی کے باقی کام اور کتاب میں قلم بن نہیں اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر کے باغ میں جو عزہ کا باغ ہے دفن ہوا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ امون اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو بائیس برس کا تھا اس نے یروشلیم میں دو برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام مسلم تھا جو حروز یت بہی کی بیٹی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منسی نے کی تھی اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بتوں کی پرستش کی جن کی کو ترک کیا اور خداون کی راہ پر نہ چلا اور امون کے خادموں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کو اسی کے قصر میں جان سے مار دیا لیکن اس ملک کے لوگوں نے ان سب کو جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سازش کی تھی قتل کیا اور ملک کے لوگوں نے اس کے بیٹے یوسیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور امون کے باقی کام جو اس نے کیے سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور وہ اپنی گور میں عزہ کے باغ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا بائیس وان باب یہودہ کا بادشاہ یوسیہ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو آٹھ برس کا تھا اس نے اکتیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی ادایہ کی بیٹی تھی اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نگاہ دود کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا اور یوسیہ بادشاہ کے اٹھارویں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے سافن بن اسلیہ بن مسلم منشی کو خداون کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تو خلقیا سردار کاہن کے پاس جا تاکہ وہ اس نکتی کو جو خداون کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے اور وہ اسے ان کارگزاروں کو سومپ دیں جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اسے ان کاریگروں کو دیں جو خداون کے گھر میں کام کرتے ہیں تا کہ حیکل کی درادوں کی مرمت ہو یعنی بڑھائیوں اور راجوں اور مماروں کو دیں اور حیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں لیکن ان سے اس نکتی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ امانتداری سے کام کرتے تھے اور سردار کاہن خلقیہ نے سافن منشی سے کہا کہ مجھے خداون کے گھر میں دوریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا اور سافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نکتی جو حیکل میں ملی لے کر ان کار گزاروں کے ہاتھ میں سپورت کی جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور سافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالے کی ہے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور سافن کے بیٹے اخی کام اور مکایہ کے بیٹے اکبور اور سافن منشی اور اسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودہ کی طرف سے خداون سے دریافت کرو کیونکہ خداون کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے تب خلقیہ قاہن اور اخی کام اور اکبور اور سافن اور اسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے دروہ سلوم بن تقیوہ بن خرخص کی بیوی تھی یہ یروشلیم میں مشنا نامی محلے میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے گفتگو کی اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودہ نے پڑھا ہے اس مقام پر اور اس کے سب بانشندوں پر بلا نازل کروں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں سو میرا کہر اس مقام پر بھڑکے گا اور ٹھنڈا نہ ہوگا لیکن شاہ یہودہ سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تُو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لانتی بھی ٹھہریں گے تو تُو نے خداوند کے آگے آجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا سو میں نے بھی تیری سن لی خداوند فرماتا ہے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تُو اپنی گور میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے دئیسوہ باب یوسیہ بدپرستی بن کر آتا ہے اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودہ اور یروشلیم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودہ کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب باشندے اور کہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پر سنائیں اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے پھر بادشاہ نے سردار کہن خل کیا کو اور ان دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برطنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی حیکل سے باہر نکالیں اور اس نے یروشلیم کے باہر کدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راک بیعت ل پہنچائی اور اس نے ان بتپرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودہ نے یہودہ کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلیم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا اور وہ یسیرت کو خداون کے گھر سے یروشلیم کے باہر کدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے کدرون کے نالے پر جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداون کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھی دھا دیا اور اس نے یہودہ کے شہروں سے سب کائنوں کو لا کر جبا سے بیر سبہ تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کائنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے نازم یشو کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا تو بھی اونچے مقاموں کے کہن یروشلیم میں خداون کے مذہبے کے پاس نہ آئے لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے سورج کے مخصوص کر خداون کے گھر کے آستانے پر ناتن ملک خاجہ سرا کی کوٹھڑی کے برابر رکھا تھا جو حیکل کی حد کے اندر تھی اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا اور ان مذہبوں کو جو آخذ کے بالا خانے کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودہ نے بنایا تھا اور ان مذہبوں کو جن کو منصی نے خداون کے گھر کے دونوں سہنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے دلوائی جو یروشلیم کے مقابل کوہ آلائش کے دہنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور معابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یہ سیرتوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دی پھر بیتیل کا وہ مذہبہ اور وہ اونچہ مقام جسے نبات کے بیٹے یوربام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا سو اس مذہبہ اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یہ سیرت کو جلا دیا اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھی سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکل مائیں اور ان کو اس مذہبے پر جلا پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں شہر کے لوگوں نے اسے بتایا یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودہ سے آ کر ان کاموں کی جو تُو نے بیعتیل کے مذہبے سے کیے خبر دی تب اس نے کہا اسے رہنے دو کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریہ سے آیا تھا رہنے دی اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریہ کے شہروں میں تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خدا من کو غصہ دلانے کو بنایا تھا ڈھایا اور جیسا اس نے بیعت علم میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں پھر وہ یروشلیم کو لوٹ آیا یوسیہ عید فصہ مناتا اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فصہ مناو جیسا اہد کی اس کتاب میں لکھا ہے اور یقینا قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودہ کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فصہ کبھی نہیں ہوئی تھی یوسیہ بادشاہ کے اٹھارویں برس یہ فصہ یروشلیم میں خداوند کے لیے منائی گئی یوسیہ کی دوسری اصلاحات ما سوہ اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودہ اور یروشلیم میں نظر آئیں دور کر دیا تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی جو خلقی یا قاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجول آیا ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا باوجود اس کے منصی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو گصہ دلایا تھا خداوند اپنے سخت و شدید کیر سے جس سے اس کا غزب یہودہ پر بھڑکا تھا باز نہ آیا اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودہ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلیم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا یوسیہ کے دور حکومت کا اختتام اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اسی کے ایام میں شاہ مصر فیراؤن نکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا اور اس کے ملازم اس کو ایک رت میں مجدو سے مرا ہوا لے گئی اور اسے یروشلیم ملا کر اسی کی قبر میں دفن کیا اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخذ کو لے کر اسے مسا کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا یہودہ کا بادشاہ آخذ اور یہو آخذ جب سلطنت کرنے لگا تو تئیس برس کا تھا اس نے یروشلیم میں تین مہین سلطنت کی اس کی ماں کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی سفراؤن نکوہ نے اسے ربلہ میں جو ملک ہمات میں قید کر دیا تاکہ وہ یروشلیم میں سلطنت نہ کرنے پائے اور اس ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا خراج مقرر کیا اور فراؤن نکوہ نے یوسیہ کے بیٹے علی یقیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر یہو یقیم رکھا لیکن یہو آخذ کو لے گیا سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا یہودہ کا بادشاہ یہو یقیم اور یہو یقیم نے وہ چاندی اور سونا فراؤن کو پہنچ آیا پر اس نکتی کو فراؤن کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فراؤن نکو کو دے یہو یقیم جب سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے یروشلیم میں گیارہ برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبودہ تھا جو روما کے ودایہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باب دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی چوبیس ماں باب اسی کے ایام میں شاہ باب النبو کا نظر نے چڑھائی کی اور یہو یقیم تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداون نے کستیوں کی دل اور آرام کی دل اور مواب کی دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تاکہ اسے جیسا خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے یقینا خداون ہی کے حکم سے یہودہ پر اپنی نظر سے دور کرے اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منحسی نے بہایا کیونکہ اس نے یروشلیم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداون نے معاف کرنا نہ چاہا اور یہودہ یقیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یہودہ یقین اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یہودہ یقین اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا یہودہ کا بادشاہ یہو یقین اور یہو یقین جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برز کا تھا اور یروشلیم میں اس نے تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام نہوشتا تھا جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی اس وقت شاہ بابل نبوکت نظر کے خادموں نے یروشلیم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور شاہ بابل نبوکت نظر بھی جب ملازموں اور سرداروں اور عہدداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس اسے گرفتار کیا اور وہ خداون کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا اور سونے کے سب برطنوں کو جن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ سارے یروشلیم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو دس ہزار آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا اور یہو یقین کو وہ بابل لے گیا اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدے داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلیم سے بابل کو لے گیا اور سب طاقتور آدمیوں کو جو سات ہزار تھے اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو ایک ہزار تھے اور سب کے سب بابل نے اس کے باپ کے بھائی مطنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا یہودہ کا بادشاہ صدقیہ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام حموطل تھا جو یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ خداون کے غزب کے سبب سے یروشلیم اور یہودہ کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا پچیسمہ باب سکوت یروشلیم اور اس کی سلطنت کے نمے برس کے دسمے مہینے کے دسمے دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلیم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل گردہ گرد حسار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارمے برس تک شہر کا محاصرہ رہا اور چوتھے مہینے کے نمے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت قصدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا لیکن قصدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس پرا گندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتوہ دیا اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے حیکل کی بربادی اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے انیس برس کے پانچویں مہینے کے ساتھویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبو زرادان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلیم میں آیا اور اس نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا کسر اور یروشلیم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور کستیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمرا تھا یروشلیم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پنہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبو زرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تا کہ کھیتی اور پیتل کے بڑے ہوس کو جو خداون کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور انگیتیاں اور کٹورے غرص جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا وہ دونوں ستون اور وہ بڑا ہوس اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداون کے گھر کے لئے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حسام تھا ایک ستون اٹھارہ ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج تین ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گرد گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھی اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے یہودہ کے لوگوں کو بابل لے جایا جاتا ہے اور جلوداروں کے سردار نے سرائیہ سردار کاہن کو اور کاہن سانی سفنیا سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے پانچ آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے لوگوں میں سے ساٹھ آدمیوں ربلہ میں ان کو مارا اور قتل کیا سو یہودہ بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا اور جو لوگ یہودہ کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جدلیہ بن اخی کام بن صاف ان کو حاکم مقرر کیا یہودہ کا حاکم جدلیہ اور جو لوگ یہودہ کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبوکت نظر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جدلیہ بن اخی کام بن صاف کو حاکم مقرر کیا جب جتوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے یعنی اسماعیل بن نتنیا اور یوہنان بن کریہ اور سرائیہ بن تنہومت نتوفاتی اور یزانی بن مقاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپاہ سے قسم کھا کر کہا قصدیوں کے ملازموں سے مٹ درو ملک ایسا ہوا کہ اسمائیل بن نتنیہ بن علیس ما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے ساتھ دس مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور قصدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا تب سب لوگ کیا چھوٹی کیا بڑی اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ قصدیوں سے ڈرتے تھے یہو یقین کی قید خانے سے رہائی اور یہو یقین شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے بار میں مہینے کے ستائیس میں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل عویل مرودق نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یقین شاہ یہودہ کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی سو وہ اپنے قید کھانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رصد ملتی رہی